دلت کے ہیرکٹ سے نائی نے کیا انکار جاتی ہے کی جاتی نہیں یوں تو ہمارا دیش چاند تک جان پہنچا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی دماغ سے جات پات کا جالہ صاف نہیں ہوتا لوگوں کی دماغ میں آج بھی چھوا چھوٹ اور اونچ نیچ کی سوچ ہاوی ہے ایسا ہی ایک معاملہ کرنا تک کے ڈوڑ بلہ پور میں سامنے آیا ہے یہاں کے کڑانور گاؤں میں لوکل سیلون شوپ چلانے والے نائیوں نے دلیتوں کے بال کٹنے سے منہ کر دیا ان سیلون والوں کا کہنا تھا کہ وہ دلیتوں کے بال نہیں کٹیں گے کیونکہ وہ چھوٹی جات کے ہیں میڈیا کی یہ سرکھیاں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ آج بھی بھارت میں بہت سے لوگ جاتی بھید کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ سوچ ہاوی ہے کہ ہم جنم سے شریشت ہوتے ہیں جبکہ باقی لوگ ڈمن ہوتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دلیتوں کے بال کٹنے سے منہ کیوں کیا گیا کیا دلیت سماج کے لوگ فری میں اپنا ہیر کٹ کروا رہی تھے جواب ہے نہیں یہ سیلون والے جتنا پیسہ کسی اور سے لیتے ہیں اتنا ہی پیسہ یہ دلیت بھی دینے کو تیار تھے لیکن پھر بھی ان کے بالوں کو ہاتھ لگانے سے منہ کر دیا گیا ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق اس خبر کے سامنے آنے کے بعد دلیت سنگٹھن ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے سماج کا لیانڈ بھی بھاگ میں اس بھیدباؤ کی شکایت کی اس کے بعد زلہ پرشاشن نے دلیت سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر سمانتہ مارچ نکالا اور ان دکانوں کا گھیراو کیا جہاں سے چھوہ چھوٹ کی جا رہی تھی دلیتوں کے آگے جات پات کرنے والے جھکتے نظر آئے اور پھر انہی دکانوں میں دلیت سماج کے لوگوں کا ہیر کٹ بھی کیا گیا کرناٹک دلیت سنگر سمیتی کے کنوینر رامو نیل گھٹا کے مطابق کچھ نائیوں نے دلیتوں کے بال کٹنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دلیت چھوٹی جات کے ہوتے ہیں یہ یہاں سالوں سے ہو رہا ہے ہم نے دکانوں کا گھیراو کرے سامانوی پرتھا کو ختم کیا ہم یہ سنشت کریں گے کہ ہمارے دلیت بھائیوں کو وہ سمان ملے جس کے وہ حق دار ہیں یہ کتنا دکھت ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ چھوہ چھوٹ ہوتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سماج سمانتہ کا پارٹ سکھے بلکل یہ بات صحیح ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سماج کو سمانتہ کا پارٹ سکھایا جائے جو یہ پارٹ نہیں سیکھنا چاہتے انہیں کانون کا ڈنڈا یہ سبق سکھا سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایسا کرنے والے لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ پھر کوئی ایسا کرنے سے پہلے کئی بار سوچے بھارت کے سمیدھان میں آرٹیکل سترہ کے تحت چوہ چھوٹ کو ہمیشہ کیلئے سمافت کر دیا گیا تھا لیکن سمیدھان لاغو ہونے کے ساتھ دشک بات بھی لوگ اس سبق کو نہیں سیکھ پائے ایسے لوگ مانسک روپ سے بیمار ہوتے ہیں ہاں تو یہ بھی ہے کتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ بڑی ہی چالاکی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اب کہاں ہوتا ہے جاتیوات آپ تو سب برابر ہو گئے ہیں اس لئے جاتی کے حساب سے ملنے والا آرکشن ختم کر دینا چاہیے لیکن ایسے چطر لوگوں کو یہ سب بلکل نظر نہیں آتا پرامن وادیوں کو اپنی آنکھیں کھول لی چاہیے اور یہ سب دیکھنا چاہیے اس بارے میں آپ کی کیا رہے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جاتی بھید ختم ہو گیا ہے یہ آج بھی سماج میں جارپات کیا جاتا ہے اپنی رائی کمنٹ کے ذریعہم تک پہنچائے ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ویڈیو کے انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھ ہی وگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR کوڈ کے علاوہ آپ یوں پی آئی کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری یوں پی آئی آئی ڈی Newsweek at the rate yes bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں خاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235-887-0000-640 IFSE کوڈ ہے YESB-000-235 bank کا نام yes bank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانجیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579-4224 پر واتس اپ کریں